بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے حیریت سے ہوں گے سیدہ سکرپک میں ہو شامدید آج میں آپ کے لیے بہت ہی آسان رسیپی لے کے آئی ہوں یہ ہے چکن نگٹ پوپسیکلز اور یہ بہت کم انگیڈرین کے ساتھ آپ کو گھر میں بنانا آسانی سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے چار سلائس لے لیں رٹ کے اور ان کے ہم کنارے ہم کٹ لیں گے کنارے اس کے بعد سالٹ لے لیں گے نمک ایک ٹی سپون پیپری کا پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون اس کے بعد سفید مرچ کا پاورڈر ہوگا یہ ایک ٹی سپون جائے گا اگر آپ زیادہ مرچ اپسند کرتے ہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں سوئے ساس ہو جائے گا یہ بھی ایک ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ یا درک لسن کا پیسٹ ایک ایک ٹیبل سپون بولنیس چکن میں نے لے لیا تھا ادھا کلو اس کو میں نے چھوٹے کیوز میں کٹ لیا تھا اس طرح سے ایک انڈا جائے گا بعد میں چاہیے ہوگا اور بریڈ کرمز چاہیے ہوں گے حسب ضرورت پاپسیکل سٹیکس بھی حسب ضرورت چاہیے ہوں گی یہ سانی سے مل جاتی ہے مارکیٹ سے یہ لے کے ہم ابھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بریڈ کے سلائسیز کو لیں گے اور اس کے کنارے اچھی طرح سے چاروں طرف سے چھوٹی تیز چھوٹی کے ساتھ کٹ لیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم ان سب کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے جارے کٹنے کے بعد ان کو چاپر میں ڈال کے اچھی طرح چاپ کر لیں گے ان سب کو میں نے چاپر میں ڈالا اور ان کے ہم بریڈ گرمز بنا لیں گے چاپ کر کے ایک دو منٹ چلانے کے بعد اس کا ٹیکچر اس طرح سے کچھ ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم اپنی بوللیس چکن ایڈ کریں گے وہ سارے مسالے جو میں نے بتایا تھے وہ سارے ہم بری بری ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر نمک ڈال لیں گے یہ جائے گا ایک ٹی سپون اس کے بعد سفید مرچ کا پاورڈر جائے گا ایک ٹی سپون زیادہ کھاتے ہیں تو ٹیموں میں زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد پیپری کا پاورڈر جائے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ صرف مرچ کا پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں سوئے ساس جائے گا ایک ٹی سپون رسل ندرک کا پیس جائے گا ایک ٹی بل سپون اب ان سب کو مکس کر کے ہم چاپر کے ساتھ بری ایک چاپ کر لیں گے ایک سمودھ ٹیکچر کی شکل میں لے آئیں گے تین چار منٹ کے بعد اس طرح اس کی شکل ہو جائے گی اس کا کیمہ باریک ہو جائے گا ہم اس سارے کو ایک ٹرے میں پھلا لیں گے اور تقریباً ٹی بل سپون آئل لیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہوئے گوند لیں گے اچھی طرح سے یہاں پہ کیمہ کو تھوڑا تھوڑا لائل لگتے ہوئے میں اس کو اچھی طرح گوندنے کے بعد اس کو چپٹا کر لیں گے ہاتھوں کی ہے مدد کے ساتھ اس طرح سے ہم اس کو پھلاتے ہوئے لیول کرتے ہوئے پھلا لیں گے اس کو ایک چھوڑی لیں گے اور اس کے ساتھ ہم کٹس لگا لیں گے جس بھی شیپ کے آپ رکھنا چاہیں یہاں پہ آپ نگٹس پاپسکل رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سکوئر بسند ہے سکوئر اگر ریکٹینگل بسند ہے یا راؤنڈ بسند ہے تو اسی شیپ میں اس طرح نشان لگا لیں گے میں یہاں پہ ریکٹینگل شیپ کے زیادہ تر بنا رہی ہوں چھوٹے بڑے بنانا بھی آپ کی مرضی پہ منحصر ہے اگر آپ چھوٹے بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹے بنا لیں ایک ایک پکڑتے ہوئے اس طرح ہاتھ سے شیپ دیتے ہوئے اس کو ہم جیسے چوک بار کی شیپ ہوتی ہے اوپر سے ہلکی سی راؤنڈ اور نیچے سے سیدھی ہوتی ہے اس طرح شیپ اس کو دے لیں گے چھوٹے کا استعمال بھی ہاں پہ ہم کر سکتے ہیں شیپ دینے کے لیے اس طرح سے ہم سورستی شکل دے لیں آپ اس کی اور اوپسیکل سٹیک کو لے کے اس طرح انسٹ کر لیں سینٹر سے اسی طرح کر کے میں سارے بنا کے رکھ دی جاؤں گی یہ میں نے سارے بنا لی ہیں اسی طرح سے کچھ میں نے چھوٹے بھی رکھے ہیں سائز اس کے بعد ایک انڈہ پھینٹ لیں گے گے گہری پھینٹ میں اور ایک میں بریڈ کرمز رکھ لیں گے سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اسکو ایک ایک کو لے کے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے بریڈ کرمز اس کے اوپر اچھی طرح اوپر نیچے سے اس سے یہ ایک ریسپی ہو جائیں گے بہت زیادہ اس طرح کر کے میں سارے کوٹ کر کے رکھتی جاؤں گی ٹری میں دوبارہ سے پہلے انڈے میں ڈپ کیا اچھی طرح سے پھر بریڈ ٹرمز میں کیا اور اس طرح اس سارے تیار کر لیں گے بہت مزے کہ یہ بنتے ہیں یہ بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئیں گے سب کو اور ایزی بھی ہیں اس طرح سے میں سارے بنا لوں گے بک فرائنگ پہل لیں گے اس میں آئل ڈال لیں گے شیلو فرائی ہم کریں گے پائل جب میڈیم ہیٹ پہ ہو جائے گرم ہو جائے تو جتنے آسانی سے آسکتے ہیں فرائنگ پین میں وہ ڈالتے جائیں گے وہ تیز ہیٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ اندر سے کچھے نہ رہ جائیں یہاں پہ آپ کی ہیٹ میڈیم ہونی چاہیے جب ایک سائٹ سے جب دیکھیں کہ سخت ہو گیا تھوڑا سا گولڈن ہو گیا سائٹ چینج کرتے ہوئے ساروں کو پلٹ لیں گے ہم دونوں سائٹوں سے پکا لیں گے اسی طرح سے کلر ان کا گولڈن برون ہو جائے گا ان کے دونوں طرف سے جب کلر صحیح ہو جائے گولڈن برون ہلکا سا ریٹ تو ان کو پلٹر میں نکال لیں گے ٹیشو پپر لگا کے یہ میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت ٹیسٹ میں بھی بہت مزیدار ہیں فریش ہیں گرم گرم کرنچی آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئیں گے آپ گھر پہ بنائیں اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیں کیسے بنیں اس کے بعد بہت جلد نئی ٹیش کے ساتھ حضر ہوں گی اپنا حیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ